اسلام علیکم اب ہم آتے ہیں بیکٹیرے کی انٹروڈکشن کی طرف تو بیکٹیرے ہمارے پاس ایک پروکیریارٹک آرگینزم ہے پروکیریارٹک کون سے آرگینزم ہوتے ہیں فار ایک زمپل یہ ہمارے پاس ایک سل ہے اور اگر اس سل کے اندر نیوکلیس نہ ہو تو یہ پروکیریارٹک آرگینزم کہلاتا ہے پروکیریارٹک آرگینزم کے ایک اور پہچان بھی ہے کہ اس میں میٹوکانٹریا گوڑجی بارڈیس انڈوپلازمی کروٹیکولم لائسوسوم اور سنٹریول یہ نہیں ہوتے تو وہ آرگینزم جس میں نیوکلیس نہ ہو اور جس میں میٹوکانٹر گوڑجی بارڈیس انڈوپلازمی کروٹیکولم لائسوسوم اور سنٹریول نہ ہو تو اس قسم کے جاندار کو ہم نے نام دیا ہے پروکیریارٹک آرگینزم تو بیکٹیرے بھی ہمارے پاس پروکیریارٹک آرگینزم ہے اور یہ یونی سلول آرگینزم بھی ہے یعنی یہ ایک سل سے مل کر بنتا ہے موٹائل آرگینزم یعنی بیکٹیرے جو ہے وہ ہمارے پاس موٹائل آرگینزم یعنی یہ حرکت کر سکتا ہے کچھ بیکٹیرے حرکت کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے بیکٹیرے جب حرکت کرتا ہے تو اس کے لئے ایک پارٹ چاہیے اس پارٹ کو ہم نے نام دیا ہے فلیجیلا پار ایک زمپل یہ ہمارے پاس ایک بیکٹیریا ہے اور یہ اس کا فلیجیلا ہو گیا تو اس فلیجیلا کی مدد سے بیکٹیرے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک حرکت کر سکتا ہے یہ فلیجیلا ایک پروٹین سے بنتا ہے اس پروٹین کا نام ہے فلیجیلین پروٹین فلیجیلین ایک پروٹین ہے جو کہ فلیجیلا کے فائمیشن میں ہیلپ کرتا ہے اب ہم آتے ہیں بیکٹیرے کے ہی بیٹارٹ کی طرف ہی بیٹارٹ میں رہنے کی جگہ تو بیکٹیرے جو ہے وہ وارٹر میں بھی پایا جاتا ہے ایئر میں بھی سوائل میں بھی جہاں پر زندگی ممکن ہوگی وہاں پر بیکٹیرے ضرور موجود ہوگا لیکن سوائل جو ہے یعنی مٹی وہ بیکٹیرے کے ایک رچ سورس ہے یعنی یہاں پر بیکٹیرے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں کیونکہ سوائل میں ہمارے پاس مختلف قسم کے آرگینک اور ان آرگینک کمپاؤنس پائے جاتے ہیں تو ان سے یہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں بیکٹیرے ہمارے پاس ایک مایکروسکوپک آرگینزم ہے یعنی اس کو ہم مایکروسکوپ کی بغیر نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کا سائز انتہائی چھوٹا ہوتا ہے لیکن بیکٹیرے کے دو سپیشیز ایسے ہیں جن کو ہم آم آنگ سے بھی دیکھ سکتے ہیں ایک سپیشیز کا نام ہے تائیو مارگریٹر نیمیبینسس اور تائیو مارگریٹر مگنیفیکا یہ دو ایسے بیکٹیریا ہے جس کو ہم آنگ سے دے سکتے ہیں یعنی ان کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے زیادہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں تو وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن تائیو مارگریٹر نیمیبینسس اور تائیو مارگریٹر مگنیفیکا یہ دو ایسے بیکٹیریا ہے جو سمندر میں پائے جاتے ہیں اور ان کو ہم آنگ سے دے سکتے ہیں تائیو مارگریٹر مگنیفیکا کا جو سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 0.7 انچ یعنی یہ تقریبا 70% 75% ایک انچ کے قریب ہیں تو اسی وجہ سے یہ ہمیں نظر آ سکتے ہیں کنٹین سلوال بیکٹیریا کے ایرد گرد سلوال بھی موجود ہوتا ہے فار ایگزمپل یہ ہمارے پاس بیکٹیریا ہے اس بیکٹیریا کے ایرد گرد موجود ہوتا ہے سلمیمبرین اور سلمیمبرین کے ایرد گرد ایک اور کور موجود ہوتا ہے جس کا نام ہے سلوال تو بیکٹیریا میں سلوال پایا جاتا ہے بیکٹیریا کا جو سلوال ہوتا ہے وہ ایک کیمیکل سے مل کر بنتا ہے اس کیمیکل کو ہم نے نام دیا ہے میورین میورین کو ہم ایک اور نام سے بھی جانتے ہیں پپٹیڈو گلائکین تو پپٹیڈو گلائکین اور میورین ایک ہی چیز ہے میورین جو ہے یہ ہمارے پاس ایک کاربوہیڈریٹ ہے ایک کاربوہیڈریٹ سے مل کر بنا ہوا ہے اور یہ کاربوہیڈریٹ پھر اور یہ میورین دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے ایک ہے کاربوہیڈریٹ اور دوسرے نمبر پر ہے پروٹین کاربوہیڈریٹ اس میں کون سے پائے جاتے ہیں نیک ہے نیم نیگ کا فل فارم ہے ان اسٹائل گلوٹیمیکیسٹ اور نیگ کا فل فارم ہے ان اسٹائل میوریمیکیسٹ تو جب نیگ نیگ اور پروٹین آپس میں مل جائے تو یہ بنا دیتا ہے بیکٹیریا کا سلوال اور بیکٹیریا کا سلوال جس چیز سے مل کر بنتا ہے وہ اس کو ہم